حلطاف صاحبی بھول رہے ہیں کہ ہم نے غلامی سے اس قوم کو نکالا انیس سو سنتالیس میں بدترین غلامی سے کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا پہنے کے لئے کچھ نہیں تھا جمہو کشمیر کے ساتھ انہوں نے سوتیلی ماہ کا سلوک ہمیشہ کیا ہے اس زبا تو حد بھی پار کر رہے ہیں باہر سے لائے ہوئے افراد کو یہاں کرسیاں سوپیں گئی ہیں اور سارے جو حکامات دلی سے آتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ برائے نام ہیں حلطاف صاحب کو میں یہ گزارش کروں گا چہرے کشمیر نیشنل کانفرنس کو آپ آنکھیں بند کر کے یہ بدنام کرتے ہو یہ بات جائز نہیں ہے تبصرہ کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے لیکن اگر یہ ساری چیزیں اس وقت بنی ہوئی ہیں ایک نظام قائم جمہوری نظام قائم ہے لوگوں کی حالت انیس سو سنتالیس میں دیکھنی چاہیے تھی حلطاف صاحب یہ بھول رہے ہیں کہ ہم نے غلامی سے اس قوم کو نکالا انیس سو سنتالیس میں بدترین غلامی سے کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا پہنے کے لئے کچھ نہیں تھا کوئی عوامی سہولیت کی کوئی چیز تھی ہی نہیں ان کو غلاموں کی طرح ان سے برتاو کیا جاتا تھا اس وقت کے حکمرانوں نے نظام جو قائم کیا تھا وہ چند آدمیوں تک تھا یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسیلہ نیشنل کانفرنس بنی آج تعلیم کا نظام عام ہے آج آپ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں کوئی بھوکھا نہیں سوتا کوئی ننگا نہیں ہے اور جتنے بھی شعبے آپ دیکھیں چاہے زیراعت کا شعبہ دیکھیں اس کو اگر کلچر کہتے ہیں چاہے کسی اور شعبے کی طرف جائیے آپ کسی چیز کی ریاست میں کمی نہیں ہے یہی ہے کہ اس وقت جو نظام قائم ہے وہ قائم اس کے جمہوری نظام جو ہے وہ جب تک نہ ہوگا لوگ ہمیشہ جو ہے اپنے حقوق سے محروم کرتے رہیں گے جو بھی اس وقت کرسی پر بیٹھا ہوا ہے حضرت آپ صاحب کو میں یہ گزارش کروں گا شعر کشمیر و نیشنل کانفرنس کو آپ آنکھیں بند کر کے یہ بدنام کرتے ہو یہ بات جائز نہیں ہے اور اگر ہم گندے رہیں گے پتہ نہیں کتنے مہنے لگ جائیں گے بتاتے ہوئے کہ یہ قوم کس حالت میں تھی انہیں سہ سنتالیس میں اس کی طرف توجہ دے دی چاہیے کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا پہنے کے لئے کچھ نہیں تھا تعلیم کا کوئی نظام نہیں تھا بے گار ہوتی تھی نوجوان سویرے گھر سے نکلتا تھا گائب ہو جاتا تھا دن بر کیونکہ اس کو پکڑ کے بے گار جو وہ گلگت اور بلتستان میں ان کے سڑکیں بنتی تھی اس سلسلے میں نوجوانوں کو لیا جاتا تھا چھپتے تھے اس سے عذاب اس قسم کا تھا گلامی تھی چھوٹی سی بات گلامی سے اگر یہاں کے لوگ ہوئے وہ نیشنل کانفرنس شہر کشمیر کی وجہ سے موسیقی